جمہو کشمیر کے تنگدھار علاقے کا گنڈی شاہ گاؤں اس سمیں یہ علاقہ بہت شانت اور خوبصورت دکھ رہا ہے لیکن شنیوار کی رات یہ گاؤں گولوں کی آواز سے دہل گیا جو پاکستان کے طرف سے کہر بند کر آئے تھے کئی مکان جل کر خاک ہو گئے دو گاڑیاں جل کر خاک ہو گئیں کل تک جو علاقہ آباد لگتا تھا آج اجڑا دکھ رہا ہے یہ سب کچھ شنیوار کی رات ہوا جب پورا گاؤں نید کی آگوش میں آ چکا تھا اس میں سر یہ ہوا ساڑے سوہ گہر بجے کا ٹیم تھا ہم سر اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے اچھانک آواز آ گیا سر گھولے کا تو ہم یہاں سے با کر سر ایک گھر گئے وہاں انٹرگرون میں بیٹھے ہوئے تھے سر سب ہی گاؤں کے بچے بچے تو بعد میں سر اور ایک دو اور لگے سر جس پر تین گھولے میں ہوا سر اس کا مکان جل گیا بچہرے کا اس کا بہت ہی نقصند ہوا سر مال میں ویشی بکری سر اس کا بہت ہی نقصند ہوا اس گھر میں راشن رکھا ہوا تھا گاؤں کا گولوں نے انہیں بھی تباہ کر دیا اس گھر میں سوموار کو شادی تھی اور شنیوار کو گولوں کی بارش نے خوشی کے موقع کو غم میں تبدیل کر دیا غریب پریوار نے بیٹی کی شادی کے لیے سامان جڑا تھا سامان تو خاک ہوا ہی پریوار کا پیٹ پالنے والا مکھیہ بھی مارا گیا جو مزدوری کرتا تھا ہم اس وقت اس گھر میں ہیں جس میں سیز فائر وائلیشن کی وجہ سے ایک شخص کی موت ہوئی ہے اور ان کی بیٹی ہمارے ساتھ ہے ان کے پریجن سے ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا ہوا اس دن ہم یہاں گھر میں تھے ہم سے ہمیں آواز آئی گولوں کی ہم گئے نیچے ان کے گھر میں ہمارے پاپا یہاں ہے تو وہ ان کے ساتھ آتا ہو گیا آپ کے یہاں شادی کا محول تھا تو کیا تیاریاں ہو رہی تھی شادی کا محول سامان لائیا اور اور سب کچھ کام کیا بلادری والے تھے اور بعد میں چل گئے ادھر نیچے ادھر سے بابو چائے مکان کے نیچے آیا گولہ لگا تو میرا پتھی ادھر گزرا شنیوار رات کو رات بر سیز فائر وائلیشن پاکستان کی طرف سے کیا گیا اور گولہ باری چلتی رہی جس جگہ پر میں کھڑا ہوں وہ اس گاؤں کا وہ مکان جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس شخص کی موت ہوئی ہے جو اس سیز فائر وائلیشن جو ہوئی تھی پاکستان کی طرف سے اس میں اس کی موت ہوئی ہے یہاں اس وقت موت لم کا محول ہے اور اس گھر میں دو دن بعد ہی یعنی آج ہی آج کے دن یہاں پر شادی تھی لیکن شادی کا جو یہ سارا محول ہے یہ اب ماتم میں تبدیل ہوا ہے اس سیز فائر وائلیشن کی وجہ سے جو پاکستان نے کی ہے اس مکان رسوئی اور کار کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے پاکستان کی کائرانہ حرکت کے بارے میں پاکستان کی طرف سے شنیوار رات گیارہ بجے سے صبح چار بجے تک آبادی والے علاقے میں زبردست گولی باری کی گئی گنیمت رہی کہ فیرنگ شروع ہوتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکل گئے نہیں تو موت کا آکڑا بڑھ جاتا اب اس علاقے میں دہشت پھیل چکی ہے ہر آہٹ سے لگتا ہے کہ حملہ ہو رہا ہے اتنا خوف ہو گیا سر کہ کوئی گھر میں کسی کے گھر بھی چولا بھی نہیں جال رہا ہے نہ کوئی راگراشن بنا رہا ہے نہ کوئی کھا رہا ہے لڑکے اتنے ڈر گئے ہیں کہ لڑکے کیا تو سب جو بڑے تھے بچے تھے جو آن تھے سب ڈر کے مارے چھپ گئے ہیں اگر کہیں سے گاڑی چلتی ہے تو لوگ سوید رہے ہیں کہ فیر آ رہا ہے اگر شیٹ کے ساتھ شیٹ بھی ٹکراتی ہے تو لوگ سوید رہے ہیں اور لوگ چھپ جاتے ہیں کوئی باہر تک نہیں نکلتا سار ہم اتنا خوف ہو گیا ہے اتنا خوف ہو گیا ہے کہ آپ کیا بتائیں کہ رات کو کوئی باہر آتا ہی نہیں ہے ڈر کے مارے ایلوسی میں رہنے والے لوگوں کے پاس کمائی کا بہت زریعہ نہیں ہوتا اس گاؤں میں ایک یوت نے پیڑ کیا نوکری ملنے کی امید تھی لیکن گھر کے ساتھ اس کے کاغذات بھی راکھ ہو گئے تنگدھار کا یہ گاؤں ہر دن خوف کے سائے میں جی رہا ہے جہاں کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے قسمت میں کل کا سویرہ دیکھنا لکھا ہے یا نہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا